سید محمد نوشہ گنج بخش قادری پہلی رمضان المبارک 969 حزری 21 اگاست 1552 اسوی کو گھوگاں والی زلہ منڈی بہودین پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید علاہ الدین گیلانی قادری تھا جو اپنے دور کے عظیم صوفی ہونے کی وجہ سے مطرف تھے اپنے ایام میں لمبا سفر کرنے کی تمام تار مشکلات کے باوجود آپ نے مکہ مکرم اور مدینہ منورہ کی زیارت سات مرتبہ پیدل ہی مکمل کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے کس قدر عقیدت مند تھے نوشہ پاک پہلے حاجی محمد کے نام سے مشہور ہوئے بعد ازام وہ حاجی نوشہ، عبالحاشم، بھورا والا پیر، مجدد اسلام، نوشہ گنج بخش، سید نوشہ پیر، نوشو پاک کے نام سے بھی مشہور ہوئے گنج بخش کا مطلب چھپے ہوئے خزانوں کا عطا کرنے والا اور نوشہ کا مطلب نوجوان بادشاہ یادولہ ہے انہیں مقام نوشاہت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا حاجی محمد قادری، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات، مولا مشکل کو شاہ کے تین تیسویں نمبر پہ آپ سید زادے ہیں سید نوشہ گنج بخش قادری پیدائشی طور پہ اللہ کے ولی تھے وہ ذہانت اور یاداش کی خوبیوں سے برپور تھے ان کے زمانے کی مذہبی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے صرف تین ماہ کی قلیل مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا اس دنیا میں ان کے اسادزہ میں سے کاری، قائم الدین اور شیخ عبدالحق تھے تصوف کے بارے میں علم کی وجہ سے وہ بڑے پیمانے پہ مغزز تھے کیونکہ ان کے اندرونی تجربے نے انہیں اپنے میدان میں اپنی برطری کا مظاہرہ کرنے میں مدد دی نوشہ پاک نے شاہ سلمان نوری رحمت اللہ علیہ کو اپنا رہنما قبول کیا جو عبدالقادر تک پھیلا ہوا تھا یہ روحانی سلسلہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے اس سلسلے کی ترتیب کو یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن بسری حبیب عجمی دعوت تائی ماروک کرخی سری سکتی جنید بغدادی ابو بکر شبلی عبدالعزیز تیمی اب الفضل تیمی اب الفرخ ترتوسی اب الحسن حنکاری رحمت اللہ علیہ ابو سعید مبارک مخزومی سید نوشہ گنج بخش کی بہت سی تخلیقات ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ مقتوطات سے مرتب اور شائع ہوتے ہیں اس وقت شائری اور نصر کی پانچ کتابیں ہیں کلیات نوشہ اردو میں کلیات نوشہ پنجابی میں اور معارف تصوہ فارسی میں مازے نوشہ پیر پنجابی نصر کے علیہ سے ہے گنجل اسرار نصر میں ایک مختصر رسالہ جو ان سے منصوب ہے حاجی محمد نوشہ پاک گنج بخشن احمد اللہ علیہ ربی الاول کی دس سو چونسٹھ ہجری کی پندروی تاریخ بروز پیر شریف کو ایک سو ایک سال کی عمر میں قدرتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے وفات پائی اسوی سن کے اتبار سے اٹھارہ مئی سولہ سو چونسٹھ ہون اسوی میں آپ نے وفات پائی آپ رحمت اللہ علیہ کو گجرات کے نوشہ رہ نامی گاؤں میں دفن کیا گیا بعد ازاں ان کی میت کو گجرات کے رنمل شریف میں سپردے خاک کیا گیا ان کی قبر جو ہے وہ عمام کیلئے کھلی ہے زمین کا وہ حصہ جن پر ان کی قبریں دفن کی گئیں وہ رنمل شریف کے علاقے کا ہے ان کی لاش کو ان کی اصل تدفین کی جگہ سے منتقل کر دیا گیا تھا روایت کے مطابق جب ان کا تابوت سامنے آیا تو ان کا جسم مکمل طور پر برقرار تھا سلامت تھا یہاں تاکہ ان کے قفن کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا دریائے چناب سے دوبارہ نقصان پہنچنے کے بعد ان کا تابوت آخرکار سہن پال شریف کے مغرب میں منتقل کر دیا گیا انیس سو پچاس میں اس نئے مقبر کبارش سے نقصان پہنچا نتیجتاں سارا ختم ہو گیا اور قبر میں درادیں پڑ گئیں ان کی برسی اسی جگہ ہر سال دوبارہ منقض ہوتی ہے اور ان کا عرص بکرمی کلینڈر کے لحاظ سے ہر ہارڈ مہینہ جو پنجابی لحاظ سے ہے ہارڈ کی دوسری جمرات کو شروع ہوتا ہے جو جون کے آخری دس دنوں میں آتا ہے عام طور پر تین دن یہ سلسلہ رہتا ہے اور مردوں کے لئے جمرات اور جمعہ کے دن یہ عرص کا سلسلہ اور خواتین کے لئے ہفتے کے دن عرص ہوتا ہے ان کے متعدد بیٹوں اور شگردوں نے ان کی روحانی جانشینی کی ہے نتیجتاں قادری نوشائی سلسلے میں اب کئی زیلی شاخیں شامل ہیں جن میں ان کے جانشینوں کے نام ہیں جیسے برخورداری نوشائی، حاشمی نوشائی، سوچیاری نوشائی اور نوشائی پاک رحمانی مثال کے طور پر نوشائی حکم کے موجودہ سربراہ شیخ سید معروف حسین شاہ نوشائی قادری ہیں جنہوں نے 1962 اسوی میں برطانیہ میں صوفی تنظیم جمعیت تبلیغ الاسلام کی بنیاد رکھی